موسیقی نمسکار آدھا آپ دیکھ رہے ہیں بات مدد کی میں ہوں رزوان احمد صدیقی جینیو میں ہنسا اور اس کے بعد راجنیتی گھمہ سان جینیو کے چھات سڑکوں پر پیٹے گئے پولیس پر الزام لگا کئی بار انہیں روکا گیا فیس کو لے کر لمبے سمیہ سے وہ آندولے تھے جامعہ میں جو کچھ ہوا جینیو کے چھات اور دلی انیورسٹی کے چھات سڑکوں پر آئے اور ایک بار پھر بیٹی رات جینیو میں جو ہنسا کا تانڈا ہوا وہاں کی چھات سڑک ادھاچ سہت لڑکیوں پر حملے کیے گئے سر پھوڑے گئے نکا پوش ہنگاوہ مچاتے رہے گھنٹوں آتنگ پھیلاتے رہے پولیس نے کارواہی نہیں کی مور درشک بنی رہی ایسے الزام لگتے رہے ابھی تک یہ تین ہی ہوا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ ہنسا کی ہے آشر ہے دیش کی راجدھانی دلی میں ہنسا کون کر جاتا ہے کون نکا پہن کر آتا ہے جینیو جیسا ایک ایسا سمویدن شیل کیمپس جہاں لمبے سمجھ سے چھات راندولن کر رہے ہیں وہاں دیش کی سرکار کا خوفیہ تنتر اس قدر فیل ہو جاتا ہے کہ اسے پتا ہی نہیں چلتا یا پھر جو وپکچ الزام لگا رہا ہے کہ سب کچھ اس کے اشارے پر ہوا ہے دونوں چیزیں چنتہ میں بھی ڈالتی ہیں اور شرمندہ بھی کرتی ہیں سیاست کس اس طرح تک پہنچ گئی ہے یہ ایک بڑی چنتہ کا سبب ہے ساتھی جینیو کے چھاتر اور جن پر حملہ ہوا ہے وہ آروپ لگا رہے ہیں کہ اے بی بی پی کے چھاتروں نے یہ ہنسہ کاندولن کیا ہے ماف کیجے گا ہنسہ کی ہے اور وہیں اے بی پی یہ آروپ لگا رہا ہے کہ جینیو میں جو لیفٹ کے چھاتر ہیں انہوں نے یہ کیا ہے وپکچ سرکار پر حملہ بر ہیں گرہ منتری امشان نشانے پر ہیں اور لگا تار اس کو لے کر دیش بھر میں چرچائیں سرگر میں لیکن یہ مس سمجھئے کہ یہ معاملہ صرف دیش تقسیمیت ہے جینیو ایک ایسا سنسطان ہے جس کی ساخت پوری دنیا میں ہے تو ظاہر ہے جینیو میں جو کچھ ہوا ہے اس کا اثر انتراستی اس طرح پر بھی پڑتا ہے بھارت ایک شانت دیش اب ہر طرف ہنسا ہے ہنسا اور روز ہنسا کیا ایمیج بن رہی ہے دیش کی اس کے سب کو ملجل کا چنتہ کرنی چاہیے اور ظاہر ہے سب سے ادھیک ذمہ داری سرکار کی ہے اور یہی ہے مہاراج کا وشیش جینیو ہنسا لیفٹ رائٹ اس وشیل ہم چلچہ کریں اس سے پہلے دیکھیں ہماری ایک خاص ریپورٹ جینیو میں چھاتروں پر حملہ لکا پرشوں نے پردیشن کاریوں پر برسائیں لاتھیاں تین گھنٹے تک مچا رہا کحرام چھاتر سنگ ادھیکش آئیشی سمیت پیتیز خائل چھاتر سنگ نے اکھل بھارتی ویدیار کی پریشت پر لگائے آروپ ڈلی سے ممبئی تک گھٹنا کا ویروت بیپکش نے سرکار کو گھیرا تو چلیے اس میں عربازی کو بھی سن لیتے ہیں جس کا پی کھٹا ہے چھتے ہیں ایک دن جانسی میں آپ لوگ دنے لاکھینے کے باست کر رہے ہیں اور جس کا پیٹا ہے ہم نے سنے ہے اس دن کو پیٹا ہے ہم نے سنے ہے کہ اس کو کچھ تیچا چکی انبالت ہے اس کے بارے کبھکا ہم کنفرم نہیں ہیں لیکن سنے ہے کہ اس پر تیچے نے بھی سپیٹ کو مرہا ہے اس گندہ گردی کو اگر ہمارے باحشتہ نکر سے رکا ہوتا اب کمیں ہمارے کہنے بھی حرماتی پر میں اس کو پر روک لگائی ہوتی شاید آدھ اس تک ہی اٹھتا ہی نہیں ہوتی جس سے ستر اچھی لوگ کیمپس میں سے بینہ جینو کے ایڈویسٹیشن کے سہے کے بینہ ہوئے کیمپس کو پس لی سکتے ہیں پوری طرح سے جینو کے ایڈویسٹیشن کا ساتھ دیا کیمپس کو پس لی کے لیے جینو کی جو سورکشت کیمپس جینوی کا اس کو سورکشت رکھا جائے اور اس وائی شانسل کو ایڈویسٹی چھوکے جانا ہوگا دراصل رویبار کو جبہارلہ لہرین رشوی دیالے پریسر میں اس وقت ہلسہ بھلک گئی جب لاتھیوں سے لیز کچھ نکاپوشوں نے شاتروں اور شکشکوں پر حملہ کر دیا تو وہیں شاتر سنگھ کا آروپ ہے یہ سب کلپتی اور کچھ پروفیسرز کی سہمتی سے ہوا ہے کلپتی کے خلاف بھی شاتروں نے ناربازی کی اورے معاملے پر کانگریس نے کینڈر اور کریہ منتری آمیت شاہ پر ہنسہ بھڑکانے کا آروپ لگایا سیکیورٹی سٹاپ سے بدسلو کی کر سکے ہماری یہ مانگ ہے اس سارے ہنسہ کے لیے یہ سرکار پرائوجت ہنسہ اور آتنک ہے جو موڈی اور آمیت شاہ جی دیش کے یوہ اور چھاتروں سے کروا رہے ہیں یہ جوہر لال لیرو یونیورسٹی اور جامیہ ملیا یونیورسٹی تک سیمت نہیں یہ حصہ یو آر چھاتروں پر پورے دیش میں ہے بھارتی جنتہ پارٹی جانتی ہے کہ پولٹیکل پروپگینڈا کہاں سے پھیلائے جا سکتا ہے پروپگینڈا پھیلے گا ان کی بیچہ دھارہ آگے بڑھے گی وہ پولٹیکل لاب لینا چاہتے ہیں تو وہیں سرکار نے بیبکش پر راجنیتی نہ کرنی اور وشوی تیالے کو راجنیتی کا اکھالا نہ بنانے کی بات کہیں کسی بھی سمیدھانک پت پر رہتے ہوئے انویسٹیگیشن کے دوران کوئی بھی ٹپڑنی کرنا اچھت نہیں ہوگا میں نے پہلے میں کہا تھا آج بھی کہہ رہے ہوں شیکشک سنسطھانوں کو راجنیتی کا اکھالا نہ بنانایا جائے اس سے ہمارے جتنے بھی چھاتر ہیں ان کے جیون پر اثر پڑتا ہے ان کی پرگتی پر اثر پڑتا ہے میں آشا انویت ہوں آشا وادی ہوں کہ راجنیتی کا اکھالا اور راجنیتی مہرے کی طرح استعمال چھاتروں کو نہیں کیا دی جے انویوں میں لگتار ہنسا کبھی پردرشن کے دوران چھاتروں پر پولیس کی بربرتا تو کبھی پریسر میں گھوس کر چھاتروں پر حملہ تیس سوال کھالی کرتی ہیں یہ باتیں شکشک کا یہ مندیر کیا راجنیتی کا اکھالا بندہ جا رہا ہے تو وہیں وشوی دیالے کی یہ لڑائی دیش کی راجنیتی کو گرما رہی ہے سرکار ویپکش پر راجنیتی کرنے کا آروم لگا رہی ہے ویپکش سرکار پر وشوی دیالے میں ویچار دارہ دھوپنے کا آروم لگا رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہر طرف گھما سان ہے ستہ پش کہہ رہا ہے راجنیتی مت کرو اور ظاہر ہے راجنیتی تو ہوگی لیکن گندی راجنیت مت کرو اس وشوی پہ چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ورش پترکار سرمن نگلے ورش پترکار آشیش دوبے ہدایت اللہ شیخ بھارتی جنتہ پارٹی سے اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ بھوپین گپتہ ہیں جو کانگریس کے نیتہ ہیں ویچار بھاگ کے عدیش ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ سبی کا بہت بہت سوالگت ہے ہدایت یہ ایک ایسا ماحول ہے جس سے ظاہر ہے پورے دیش کی بدنامی ہوتی ہے اور سیکشنل سنسان میں اس طرح کی گنڈا گردی گھنٹوں بینہ انمتی کے کچھ لوگ گھز جاتے ہیں چھاتروں کو پیٹتے ہیں انہیں لہو لہان کر دیتے ہیں رکت رنجت کر دیتے ہیں اور آسانی سے چلے بھی جاتے ہیں ایسے کون لوگ ہیں کہ یہ کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے سبی سے لے کر شام تک کی اسطیتی پر لگاتا ہے اگر نظر رکھے ڈلی کے جینیوں کے معاملے پر تو بہت کچھ چیزیں اسپسٹ ہو جاتی آپ کے ویڈیو کے ایک چھوٹی سی کلیپ دکھ رہی تھی جس کے اندر ناکاپ کوش ہوسٹل کے اندر تھے لیکن ایک اور سارے پرمک چینلوں پر چل رہی ہے آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ جب ناکاپ کوش اندر خوش رہے تھے ہوسٹل کے اندر تو خود آئیشی گھوش ان کے ساتھ جاتے ہوئے دکھ رہی تھی ان کو لیٹ کرتے ہوئے دکھ رہی تھی وہ ویڈیو بھی سب نے دیکھا ہے تو وہ بتانا چاہیے کہ وہ ناکاپ کوش کے ساتھ کائی کے لیے اندر جاری تھی بعد میں وہی آروپ لگا دیتی ہے کہ مجھے ہی ان لوگوں نے مارا ہے تو آپ اس کے ساتھ کیوں جارہے اس کے بعد ایک جو لڑکے ہیں جن دو تین لوگوں کا جن کا ہسپیٹلز میں تھے ان کے بھی ڈائریکٹ سنے ہیں کہ انہوں نے تو پوچھ پوچھ کے مارا ہے کہ ویڈیہارتی پریشت کا کون ہے جو چھاتر جس کمرے کے اندر رہ رہا تھا ان کے نمبرز لے لے کے نمبرز لے لے کر بات کر رہے تھے اس کے بعد ایک ویڈیو آیا جو پورا پولیس کا اور سب سامنے آیا کہ وہاں پڑا پریشانی یہ تھی کہ وہ لوگ لگاتار کہ وہاں پورا چھاتر سنگ بنانا چاہ رہا تھا اس لیے اب ریجیسٹریشن کا دور چل رہا ہے پہلے بھی انہوں نے پریشتہ سے بائیکٹ کروانے کی بات کری جب ریجیسٹریشن کے لیے لوگ بھیج رہے ہیں میرے پاس کئی ویڈیو ہے کئی میں مطلب چار پانچ ویڈیو تو میرے پاس ہیں ابھی جب لوگوں کو روکا گیا ہے جو ان کے چنیت لوگ ہیں جو ان کے کارے کرتا ہے جو ان کے پدادی کاری ہیں وہ روک رہے ہیں ریجیسٹریشن کرنے کے لیے اور اس کو لے کر لگاتا ہے آپ اپنا آندونن کریے جس کو شامل ہونا ہو لیکن آپ دباؤ ڈال کے یہ کام کیسے کر سکتے ہیں اور جو لوگ اپنا ریجیسٹریشن کروارے ہیں آپ ان کے ساتھ گنڈا گردی کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ آئیے اور اس کے اوپر مجھے بڑا آشر لگتا ہے کہ کھڑے ہو کر کانگریس کے نیتہ آروپ لگا دیتے سرکار اپنے اوپر کوئی آروپ جھیلنا چاہیے گی سرکار اپنے اوپر کوئی داگ لگانا چاہیے گی وہ دکھ رہی آئیشی گوز اس کے اندر زیادہ ہے جو لڑکوں کا انٹریوز ہے وہ بھی چلنا چاہیے اس پہ بھی بات ہونا چاہیے ایک حصہ نہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ صرف یہ والی بات ہے ساری چیزیں سام تک بہت کچھ اسپسٹ ہو رہی ہے اور آپ بول رہے تھے اپنی ریپورٹس میں کی دلی میں ہنسا ہو گئی کون کا چلا گیا نہیں کوئی بچنے والا پہلے بھی نہیں بچا تھا جو ٹکڑے ٹکڑے چلنا رہا تھا سب چننیت ہوئے ابھی بھی چننیت ہوئے اپنا انویسٹیگیشن ہے پولیس کا اپنا انویسٹیگیشن ہے خود راججپال سے ریپورٹ بھی مہنگ لی گئی ہے کینر کے دوارا راججپال اچھاتروں سے بات بھی کر رہا ہے جو باتچیت کرنے کی استیتی میں کہ آپ آئے اور اس معاملے کو لے کر باتچیت کر لیں جب ارشتی کا ایک ایسیوز بنا لے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے راجنیتی جمیل خیسک رہی ہے تو آپ اس قسم کی چیزیں کرنے لگ جاؤ گے صوبہ کائرکم ہوتا ہے فٹا پٹ نیتا بھی پہنچ جاتے ہیں فٹا پٹ پریس کامپرنس ہو جاتی ہے ڈلی باومبے کلکتہ تک انویسٹیو میں میسیج بھی پہنچ جاتا ہے بڑی دروہ پہنچ جاتی ہے ہمارے بہترینی جو بی جے پی کے پروکتہ جی ہیں جنہوں نے اچھی ساری باتیں پہنچ جو یہ سب چیزیں اور پچیس چیزیں بتائیں تو ان سے یہ تو بتائیں کہ صاحب جو ہے کوئی آدمی خود اپنا سر پڑ لے گا کوئی خود آدمی اپنا پیٹ توڑ لے گا کہ کوئی آدمی خود اپنی جو ہے خونہ خون ہو جائے گا اور یہ جواب کون دے گا آج کینڈر کی سرکار کے حصے میں پولیس وہاں کی کہ پولیس مین گوٹ گیٹ پر سے لوگوں کو گشنے نہیں دے رہی اور پیچھے کے گیٹ سے پولیس خود ہی گشنے رہی لوگوں کو اندر اور ایک ایک آدمی کو اندر بھیج رہی جن کے ہاتھ میں ٹڈے تھے اس کا جواب کون دے گا یہ جواب بھی تو دیش کو چاہیے اور یہ نووت کیوں آ رہی اور یہ کیوں ایک دن پہلے ہمارے دیش کے جو ہے ایک بڑے بھاری نیتا نے دادا جی نے یہ کہا کہ اب ٹکڑے ٹکڑے گینٹ سے بندلہ لینے کا سمائے آ گیا ہے تو اس کے بعد ہی گھٹنا گھٹ گئی ہے تو اس کے بھی اس کو بھی جوڑک دیکھنا چاہیے کہ آ کر ایسا بیان کیوں آیا تھا اور اس طرح کی درگڑٹا کیوں گھٹی ہے آج سوال یہ ہے کہ کوئی بھی بیچار دھارہ سے جڑا ہوا چھاتھ رو بیدیارتی ہو وہ دیش کا بھوشت ہے وہ دیش کا نوجوان جو ہے آگے دیش کی اوڑ جائی ہے نہ مہتی جی رہیں گے جی اگر تکال تک نہ امیرسا جی رہیں گے نہ کوئی رہے گا لیکن یہ بچے اور اس کی جو نران ترتا ہے یہی اس دیش کا بھوشت سے بھوشت ہے اگر آج ان کے ساتھ اس طرح کا بھیوار ہوتا ہے گروہ تپورڈ یہ برور سمائج کی روپ میں ہم اگر ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو یہ کیسے سمائج کا نرمان کریں گے یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے آپ اپنی گھڑیا رائج نیتی کے لیے اگر ان لوگوں کو شکار بناتے ہیں جو دیش کا بھوشت سے جو دیش کی اوڑ جا کا مان ہے تو آپ اس سے زیادہ بھرور اور اس سے زیادہ گھڑیا اور اس سے زیادہ گھڑیا کوئی اپراد نہیں ہو سکتا جو اس دیش پر گھٹت ہو رہا ہے اور روز گھٹت ہو رہا ہے ہر جگہ گھٹت ہو رہا ہے یہ سوال سب سے بڑا ہے آج آپ کہہ سکتے ہیں آپ پچاسوں بیڈیو بنا لی تھی آپ نے بیڈیو بنایا تھا نا ٹکڑا ٹکڑا آ جا دی چاہیے یہ کوڑ میں سندھ ہو گیا کہ وہ بیڈیو نکلی تھا اور آپ کے لوگوں نے بنایا تھا اور ٹکڑا ٹکڑا گینگ کی باتیں کرنے والے بے شرم لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہر گھر سے افجل نکلے گا اور ہمیں چاہیے آ جا دی ان کے ساتھ ستہ میں کیوں شامل ہوئے تھے کشپید میں ملائک آدھے کے لیے دیش کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے آپ جو ہے آپ کا اپنا کوئی ایجنڈا تھا کوئی ارادہ تھا یہ دیش کو آپ بتائیے آپ حصے دار تھے ہر گھر سے اپچل نکلے والی سرکار میں آپ حصے دار تھے اس ٹکڑا ٹکڑا گینگ کی سرکار میں آپ حصے دار تھے اس ٹیارہ آجار پتھر واجوں کو جنہیں آپ آجا ہدایت آپ کو موقع دوں گا آپ کو کہنے کا موقع دوں گا آپ کے ساتھ کبھی سرکار کیا کہیں گے آشوش دوبے کس طرح کی دلی میں تو آپ نے ریپورٹنگ بھی کیا ہے لمبے سمیں تک اور جینیو کو لے کر جس طرح کبھی اور جینیو بڑا سنویدنشیل معاملہ ہے لمبے سمیں سے آندولن چل رہا ہے ایسے سمیں میں کچھ لوگ آتے ہیں بڑی سنکھیا میں آتے ہیں سر پھور ڈالتے ہیں اور پھر ان کو ایکزیٹ بھی مل جاتی ہے بڑی آسانی سے وہ چلے بھی جاتے ہیں کہاں سے آئے کیسے آئے کیوں آئے ڈنڈا لے کر آئے ایسی گھا تک چیزیں لے کر آئے جس سے سر پھور دیا انہوں لوگوں کا یہ ہے کون آخر پتہ کیوں نہیں چل پایا ہے شروع میں پولیس لگاتار اس چیز کا سنگان لینے میں دیری کرتی رہی اور بہت سمیں بعد یہ پولیس کا ایکشن آج صبح شروع ہو پایا اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں جو ہیں جو پچھلے گھٹنا کرم ان سے جوڑا جا سکتا ہے نومبر میں جب جہنیو کے لوگوں نے وہاں پر چھاتروں نے جب وہاں پر اندولن کیا تھا تب بھی ان پر بہت بھاری یا کہنا چاہیے کافی بل پریوگ ہوا تھا جس میں کئی چھاتر غائل ہوئے تھے وکلانگ چھاتر کو بھی بلی طرح سے پیٹا گیا تھا تو یہ سارا گھٹنا کرم ان سب چیزوں کے ساتھ جوڑ کر ہی دیکھا جائے تو بہتر ہے لیکن اب اس میں اصلی آروپی کون ہے اور کیا ہے جانچ کی بات جرور سامنے آ سکتا ہے لیکن جو بات آپ نے بھی کہی ہے اس کو بھی میں مانتا ہوں کہ جب یہ بات آئی جب دلی میں ریلی میں یہ بات کہی گئی کہ ہم اس کا بدلہ لینے کا وقت ہے اور اس کے بعد یہ آیا تو نشط طور پر یہ نشانہ یا شکتی سوئی اس طرف اٹھتی ہے کہ کہیں یہ کوئی ایک پرانی ساجش تو نہیں ہے کہیں یہ بہت پرائجت طریقے سے یہ ساری چیزیں تو نہیں کی گئی ہیں یا کچھ اور سندیج دینے کی کوئی اور حاصل کرنے کی کوشش تو نہیں ہے لیکن ان سب کے پیچھے یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ جو بوال ہو رہا اس کی وجہ کیا ہے اس کی جو مول وجہ ہے فیس وردھی جس کو لے کر سارے چھاتراندولیت ہیں اور اس کے علاوہ کچھ راجنیتی گھٹنا کرم ہوئے ہیں جو پرانے ہو گئے ہیں حالا کی تاجہ گھٹنا کرم جو ہے اس کو لے کر کہ سیدھا ٹکراؤ ہے لوگ سڑکوں پہ ہیں وہاں چھاتر سڑکوں پہ ہیں لگتار آندولین ہو رہے ہیں پرشاسن اور چھاتروں کے بیچ بھی ٹکراؤ اور سنگرش کی ستیتی بنی اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں ویچار دھارہوں کا ٹکراؤ بھی لگتار بہت گہرا ہوا ہے پچھلے کچھ سمیں سے اس کو لے کر کے چنتہ کی بات کی جانی چاہیے کیونکہ وہ پچاس سال پرانہ شکشہ کا پریسر ہے جس میں قریب ساڑھے آٹھ ہزار چھاتروں کو شکشہ ملتی ہے تو اگر کچھ لوگ اگر اس طرح کی چیزوں پہ آتے ہیں تو وہ ایک اس پورے پریسر کا اور کیمپس کا ماحول اس وقت جو ہے بہت زیادہ چونکہ اچھا نہیں ہے تناپون ہے خراب ہے اور اسے پوری چھوی بگڑ رہی ہے اور شکشہ کے چھتر میں بات کی جانی چاہیے اور اس کی بہتری کی بات کی جانی چاہیے اس بیچ میں جو ہے اس کو لاب یا اس کے گھاٹا کم کرنے کی کوشش میں جو فیس پردی ہوئی ہے اور جس کو لے کر سیدھا اثر پڑا ہے جن لوگوں پر اس پر بات ہونی چاہیے اور اس پر پہلے وہاں سے شروعات کی جانی چاہیے تو ہو سکتا ہے تناو کم ہوگا اور بیچار دھاروں کے تکراؤں کی جہاں تک بات ہے تو جن لوگوں میں لگاتار بہت سمیہ سے اس طرح کی بیچار دھارا ہے اور ایک یہ اس طرح کا جی کانفرکٹ ہے وہ ہمیشہ سے وہاں پہ ہوتا رہا ہے لیکن ان سب کو درگینار کر کے بھی اس کا ماحول صدھارنے کی کوشش کسی بھی سرکار کو کرنی چاہیے بلکل سرمین نگیلے دیکھیں رجبان بھائی یہ جو جوالہ نہریو جنو میں جس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے یہ گھٹنا اپرتیاشت گھٹنا نہیں ہے اس کو لوگ یہ دی مانتے ہیں کہ اپرتیاشت ہے تو کم سے کم میں نہیں مانتا ہوں کیوں نہیں مانتا ہوں کہ جب وہاں پر اس طرح کی چیزیں لمبے سمیہ سے ہوتی چلی آ رہی ہیں چاہے وہ بدھارتی پرشد ہو چاہے بامپنتی سنگٹھن ہو چاہے نسیو آئی ہو تو سرکار چکی دلی میں دلی میں کانون بیوستہ دلی میں ہوم مینیسٹر کا پورا دائیو تھے تو ان کو پوری نظر رکھنا چاہیے تھی پوری کنٹرول کرنا چاہیے تھی اور پورے کی پوری اس کی ایک پورا ایک اپنا تندر اپنا بکشت کرنا چاہیے تھا کہ کہ وہاں پہ کوئی آنونی کی گھٹنا نہ ہو لیکن آنونی ہو گئی تو اس کے لیے جواب دار یا دی کوئی ہے تو وہ گرہ بیبھاگ ہے کینڈر کی سرکار کینڈر کی سرکار جب یہ معلوم ہے کہ دلی میں جو جنو ہے وہ پورے بس میں اس کی خیاتی ہے اور اس کے کارن جو ہے نا اس کی چکی خیاتی ہے تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا سبھی بیچار دھروں سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پر جو ایک بار سٹوڈنٹ یہ دی پڑھائی کرتا ہے تو وہ فقر محسوس کرتا ہے آج وہ جنو کی پود ہیں جنو نے بہت بڑے بڑے لیڈر دیے ہیں تو جنو کی رکشہ کے لیے جنو کی سنسکرتی کے لیے سکھا کے لیے یدھی کوئی جواب دار ہے تو وہ کینڈر سرکار ہے کینڈر سرکار کو اس پر دھیان دینا چاہیئے تھا جو نہیں دیا اب دیکھئے آپ اپنے جو بچے کچھ اپنی بات مانگ رہتے آپ ان کا گلہ گھوٹنے کی بات کیے ایک لوگ تندر کے لیے کلنک ہے آپ دلی میں بیٹھے ہوئے دلی میں بیٹھے ہوئے بیٹھنی والی سرکار کو تو سوک سوک کر قدم رکھنا چاہیئے بہت ساودھانی پوروک کیونکہ دیس میں ابھی جو باتا بران بہت راجتا کا ماحول چل دلی میں ایک ایک چیز دھیان دینا چاہیے راہل گانی چھوٹے بچوں کی بات سے ڈر گئے ہم ہم بام پندی وں دو چیز دیکھ چاہتا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکار اس کے پیچھے کیا دیکھ رہی گئے دلی چناؤ کی کچھ چیز بہار آگ گئی ہیں سرکار چاہتی ہے کہ سرکار ہماری بنے سرکار کے لوگ جو چلانے والے لوگ جن کا ہیڈن ایجنڈ رہتا سرکار چاہیے تو دلی سرکار چاہیے تو بیدھارتی پرشت کے لوگ دھومی 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 جو 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 بیدھارتی پرشت یا بیجے پی پکش میں آئیں گے بامپندی کے لوگ پی دھومی بامپندی کے ساتھ جائیں گے اس میں بیچار بیچار سوری اس میں کیزری با جو سکتا ان کا نقصان ہو جائے کانگری دلی میں کام ہو رہی ہیں دلی میں پرائی میسٹر رہتے دلی میں پرسیڈنٹ آف انڈیا رہتے دلی میں ہوم منسٹر رہتے سرکار کو دیکھنا چاہیے کہ نہیں سارے بچ سارے لوگ نگاپوس یہ کسی سرکار سرمنا چاہیے سرکار سرکار منسطہ ایسی رہی ہوگی تو سکتا اس سرکار کی دیرے دیرے کام کر رہی ہے اور چونکہ سرکار جو دلی میں بیٹھ سرکار ہیں وہ بہت سر راج سے جمین کھسک گئی ہے جس طرح سے پورے دیس میں راج تھا اب بہت سر راج میں رہ گیا ہے لیکن راج میں تو آپ کمزور ہوتے جا رہے بڑے بڑے راج آپ سے چھٹکتے جا رہے سر میں لوٹوں گا آپ کے بار پھر سے لوٹوں گا ادھات آپ کچھ کہہ رہے تھے بھوپین جیر کے ہمیشہ آدھے کہاں کا لے جاتے ہیں تو آپ جب بار بار کر رہے تھے سرکار اگر چلائی تھی تو کچھ منیم پروگرام پر چلائی بھائی چھات سنگ کی ادھیکش ان کے ساتھ دکھ رہی دس ویڈیو جیسے آرہے جو بتا رہے کہ ہم کو ریشتیشن نہیں کرنے دیا جا رہا چھات سنگ لوگوں کے دوارہ جو وام پنتی چھات سنگتہ نے کریے لیکن آپ مار پیٹ کے لوگوں کو اندولین کے اندر شامل کریں گے اور آپ بتائیے سرکار کو دیکھ لینا چاہیئے تھا وہ ایک وشیو تیالے سرکار وہاں پر پلیس رکھ سکتی کیا جب تک وہاں سنیے تو اگنسی ہے وہ تو کچھ کر سکتی تھی اتنے دیر تک تانڈو چلتا رہا دوسرا سب سے بڑا سوال ہے آپ کہہ رہے ہیں سرکار کچھ نہیں کر سکتی اتنے دن سے آندو لے جب میری بات سن لیں گے میرے سوال کے پہلی جواب دیں گے سرکار اتنے دن سے ایک فیس کا مسئلہ نہیں نپٹا پائی آپ سیس لیتے صاحب ہم سے روز لیتے کیوں مہنگا کرنا چاہتے ہیں کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر جو بدلاؤ کرنے تھے وہ بدلاؤ بھی کیے اور وہ سامنے آئے میں مانتا ہوں کچھ بدلاؤ کیے میرا سوال یہ ہے کی ایک سانسطان جس کی پوری دنیا میں ساکھ ہے کتنا بڑا کتنا روپی بات سن لیجئے سا روپی 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 کرتے کیوں پڑھ کیوں پڑھ کیوں نہیں کریں کیوں کریں کیوں کریں ہدایت ہدایت آپ دس بیس ہزار دس بیس لاکھ بہت آسانی سے کہ سکتے ہیں لیکن غریب بچوں کے لیے سوچ بڑے میرگھاوی بچے ہیں پاس کر کے آتے پڑھ لکھنے والے بچے مزاق مد برائی اس کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ ابھی آپ کہہ رہے تھے لیکن وہ ٹکڑا گینگ میرا سوال میرا سوال سن لیے وہ ٹکڑا گینگ وہ پکڑا نہیں پائے آج اس کے اوپر سرکار کو اس کے اوپر پرمیشن دینی ہے یہ بات سب کو پتائے کوٹ کے اندر معاملہ چلا راج سرکار سرکار آرے صاحب وہ نعرے لگا رہے تھے وہ لوگ تو نہیں پائے آپ آج 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 سرکار کا مقیہ ہے سرکار اوپر اس کے اندر ریکمنٹ کرے جو چیزیں جس کے شہطر میں آتی وہ سب پتائے ساری فائلیں مگا مگا گا کیا ہے سرکار آج 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 سرکار آپ بنا لیں گے اس کے بعد اس لیے ساری قواعد کر رہے سرکار ہماری بن جان دی آپ ساری قواعد اس لیے کر رہے یہ تو عروف لگ رہا ہے کہ دلی میں جو بھی ریپورٹ آ رہے ہیں جو دیش کو بات کر رہا گا کار بھائی بھی کر رہے بدلہ لیں گے بدلہ لیں گے مکھ منتری بھولیں گے بدلہ لیں گے کس بھاشا میں جا رہے کس بھاشا میں جا سابت نہیں ہو پا رہا جی کلیں گے بدلہ اور کار وائی کریں گے اس کا جو مطلب نکال نکال لیں لیکن راشت بھی دل دیش سوری سوری جھکیں گے نہیں ان سے کوئی سممان جمن بھاشا سے بات بھی نہیں کریں گے کریں گے کار وائی وائی کریں گے لگتا ہو در تو مت کرو نا اگر آپ بتا رہے تھے کہ سر فوڑ کیا جات نو ٹنکی کرنے والے لوگ ایسے ہی آتے ساب جیل میں کرتا ڈال کے بولتے ہیں میرے جیل بڑے بڑے گھوٹا لیں جیل میں جاتے پانچ ہی جار کروڑ رو 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 پہ جمالت لے بیٹے ایسے لوگ سر بھی پھوڑتے ہیں جو 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 جن کو فالو کرتے نا جو پھٹا کرتا دکھاتے تھے یہ انہی کے فالوور سے جو سر پھوڑ کے آتے سامنے چلی ان کے فالوور تو نہیں ہے وہ دوسری آج کل تو سب ہی نا چل اب بھوپین گپتہ سے پوچھ لوں بھوپین گپتہ کیا کہیں گے آپ بھوپین 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 لوگ جو پارٹی میں ایک ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ کون آج بھوپین جولا لے لے کے دکھلنے والا ہے اور دس لاک کا سوٹ پینتا ہے اور پھر لوگ پھکیری کی بات کرتے ہیں کون لوگ کہتے ہیں کہ میری مان جو سلو کرتے ہیں بادشاہ کی طرح پورا دیش جانتا ہے جی بے تک تو آپ ہی گئے تھے سا جی تک تو آپ ہی گئے تھے چلے بھوپین گرٹا بھوپین گرٹا میں جینیو پہ لوٹ رہا ہوں یہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا کسی دیش کے گرہ منتری کو جو اس دیش کے لائن آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے اسے ایسا بیان دینا چاہیے کہ بدلہ لیے جائے گا اگر ہے جو راست بیروضی ہے اس کے خلاف ایسا ہی بھاس استعمال کریں گے اس سے کریں 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 چلی چلی آپ کس طرح کی راجنیتی آپ کر رہے ہیں آپ دیش کو آپ میں چھوٹر جرازی راجنیتی ہاں وہ سونیا گاندی نہیں بولا تھا یہ روڑوں پہ نکلی کریں یہ ہوا تھا سونیا گاندی نے آرے بھائی آپ بہت آنگل کر ماتے بھائی آپ آنگل کرتے رہے ہیں کہاں کہاں ہدایت 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 آپ بیچ میں بولیں گے کیوں کیوں بول رہے ہیں آپ کو محقہ دوں گے رہا پھر سے تمہارا مو کھلاتا ہدا میں سنسد میں نہیں ہو پہنچوں گا اور بولوں گا بھی آرے ہدایت ہدایت